ہمارے سے ایک موتبر اور نہائیت ہی بنیادی اور اہم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے اللہ کے فضو کرم سے اس کتاب کا اترسالے کا درس ہم اور آپ لے رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین گفتگو کا جو انصلا چل رہا تھا آپ حضرات نے پچھلے درس میں جو سنا ہے وہ یہ تھا کہ کسی ایسے شخص سے علم حاصل کرنا کسی ایسے شخص سے علم سیکھنا علم لینا اور وہ بھی وہ علم جس کا تعلق دین سے ہے شریعت سے ہے یا عقیدے سے ہے یا ایسے ہی عربی زبان و عدب سے ہے قوائد سے ہے یا ایسے ہی فق اور حدیث وغیرہ کا درس ہے الگرست کوئی بھی ایسا درس جس کا تعلق اسلام شریعت سے ہے اسلام سے ہے اسلامی تعلیمات سے ہے اسلامی تربیت سے ہے ایسا کوئی بھی درس کسی ایسے شخص سے لینا سیکھنا جس شخص کے عقیدے میں بیدات موجود ہو عقیدے میں بیدات یہ شرط لگانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عقیدے کے علاوہ عامال میں بھی بیدتیں ہوا کرتی ہیں تو عامال میں جو بیدتیں ہوتی ہیں ان پر یہ حکم نہیں لگتا جو حکم عقیدے کی بیدتوں پر لگتا ہے اس لیے دونوں کے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کے احکام مختلف ہیں دونوں کے نتیجے الگ الگ ہیں دونوں کا انجام الگ الگ ہے اس لیے ہم تک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہلو پر گہرائی سے نظر رکھیں اور جو باتیں خاص طور پر اس نقطے میں اس پوائنٹ میں کہ کسی بیداتی عقیدے میں بیدات مارے شخص سے علم اگر حاصل کوئی علمی کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے علم حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے طالب علم کی اس لسلے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے اس لسلے میں یہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کتاب کے مولف نے اس پوائنٹ کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے بہت ہی ڈیٹیل میں بہت ہی تفصیل سے اس کی مثالیں اور اس لسلے میں صلف کے علماء اکرام کے امت کے اقوال ان کے نمونے اور اہلِ بیدات کے ساتھ عقیدے کے جو بیداتی لوگ گزرے ہیں گرچہ وہ علم کے اعتبار سے اونچا نام رکھتے ہوں اونچا چرچا رہا ہو ان کے حلقے درس لگتے رہے ہوں تو بہت ہی نامور لوگ چونہ رہے ہوں لیکن ان کے ساتھ ہمارے اصلاف کا رویہ کیسا رہا ہے اس کے عملی نمونے بھی شیخ نے اس کتاب کے اندر دکھر کیے ہیں اس نقطے کے تحت انشاءاللہ تبارہ بطالہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس فتموں کے دور میں اگر ہم نے اس کتاب کے نقطے کو سمجھ لیا اور مولد کا جو مقصد ہے ان باتوں کے ذکر کرنے کا اگر ہم نے ان تمام مقاصد کو حاصل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبوں نے اس کتاب کو اس کتاب کا جو حق ہونا چاہیے تھا ہم نے اسے دے لیا کیونکہ اس دور میں ست سے بڑا مسئلہ یہی ہے فتموں کا دور ہے ترہ ترہ سے آزمائشیں ہیں عقیدے کے خلاف عامال کے خلاف ہماری فکر کے خلاف ہمارے منحج کے خلاف ہمارے اخلاق اور فردار کے خلاف ہمارے تشخص کے خلاف ہمارے ہدا قطع کے خلاف ہماری اسلامی پہچان کے خلاف مختلف انداز کی سازشیں مختلف انداز کے مختلف انداز کے ایسی چیزیں ہمارے درمیان داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے سے ہم ان تمام چیزوں پر برقرار نہ رہ سکیں بلکہ یہ ساری چیزیں ہماری بگڑ جائیں میرے بھائیوں ایسے فتنوں کے نازل دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بہتی شدت کے ساتھ بڑی فکتگی کے ساتھ کتاب و سندت کو جم کر کے پکڑیں کتاب و سندت کے ساتھ کے اعتصام کریں یعنی اسے اپنی آفیت کا ضبق سمجھیں اور کتاب و سندت کا تمثب کریں یعنی اسے بڑی سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھامیں اور اس کو لازم پکڑیں اور طلب صالحین صحابہ طابعین اور طویع تعبیم ان کے بعد کہ جو امت کے عیمہ عجلہ محددین فقہاں گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھ سکھ یعنی اسے مضبوطی سے تھامنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق ادا فرمائی ہے ہم سب اس منحج پر قائم رہتے ہوئے ان فتنوں کے ماحول میں اپنے آپ کو صحیف رکھنے کی کوشش کریں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے توفیق ادا فرمائے امیران رب العالمین اس لئے نقطہ بہتی اہم ہے تو کچھ باتیں پچھلے درس میں افراد کے سامنے آئی تھیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی جو باتیں ہیں وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سنیں گے دیکھیں جتنی بات آ چکی ہے کہ سلفز کے یہاں عقیدے کے معاملے میں جن کے ہاں انحراب پایا جاتا تھا عقیدے میں گربڑیاں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں آخرت کے سلسلے میں جنت و جہانم کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دموت و رسالت کے سلسلے میں قرآن کریم کے سلسلے میں مطلب جس کا تعلق یہ معنی و عقیدے سے ہے صحابہ اکرام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے ناموں کے سلسلے میں اللہ کی صفات اور خوبیوں کے سلسلے میں مثال کے طور پر اس انداز کے جو عقیدے کے باتیں ہیں عقیدے کے مسائل ہیں ان مسائل میں جن لوگوں کے یہاں انحراغ اور میلان پایا جاتا تھا گمرہی پایا جاتی تھی ایسے لوگوں کے احساس قلب کا طریقہ کیا تھا اس کے سرے میں کچھ باتیں ہاں مگر آپ نے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے میں سنی ہے آخری جو بات ہم نے سنی تھی وہ یہ سنی تھی کہ ابن ابو عثرون ابن ابو عثرون کا واقعہ ہم نے پڑا تھا کہ ان کے یہاں دو بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جایا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پتا چلا کہ یہ شخص اشاری العقیدہ ہے یعنی ایسے عقیدے کا ایسے عقیدے کا حامل ہے یعنی ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے جو اشاریوں کا عقیدہ ہے یعنی اشاریوں کے یہاں اللہ حدوالعالمین کے سات صفات کے سوا بقیہ صفات کا انکار کیا جاتا ہے سات صفات کو یہ مانتے ہیں بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں سب تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئیں گے جب ہم پڑھیں گے اتاری باتیں تو یہ جب پتا چلا کہیں تھے یہ شخص جس کی ہمارا اتاغ یہ ہمارا شیخ جس سے ہم علم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں اس کا عقیدہ ایسا ہے تو ان طلبہ نے احتراز کیا اور ان کے درس میں جانا بند کر دیا کچھ دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو شیخ نے پوچھا کہ آپ لوگ آیا کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آخر کونسی چیز مانے ہو گئی کیوں آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو پوری وضاحت سے کہا عدب اپنی جگہ پر استاذ کا احترام اپنی جگہ پر لیکن ایمان عقیدے اور منحج کا مسئلہ ہے ساپس کسری بات کہہ دی تاکہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے ہمیں کہ آپ کا عقیدہ اشریعوں کا عقیدہ ہے اس لئے ہم نے آپ کے یہاں علم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو شیخ نے کہا کہ نہیں شاید غلط قیمی ہوئی ہے یا آپ لوگوں کو غلط معلومات کسی نے دے دی ہے میں اشریع العقیدہ نہیں ہوں یعنی میرا عقیدہ اشریعوں کا عقیدہ نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے یہاں اس انداز کے عقیدے کی بلدی پائی جاتی تھی ایسے لوگوں کے یہاں اصلاف علم حاصل کرنے سے گریز کرتے تھے احتراز کرتے تھے بچتے تھے کیونکہ اس کے اثرات پڑھیں گے ہمارے ذہن پر ہمارے دل پر اور ہماری فکر متاثر ہوگی اور دیرے دیرے ہمارے ہاں اس انداز کی باتیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی اس لئے معلم اور مردی کیسا ہے شیف کیسا ہے افتاد کیسا ہے اس کا عقیدہ اس کا منحج اس لطنے میں تاکت کر لینا یقین کر لینا اور صفتگی کے ساتھ اس کی باریکیوں کو سمجھ لینا یہ طالب علم کے ذمہ داری ہے بہرحال آئیے اگلی بات حضرت امام مالک رحمت اللہ علی کی بات نقل کی گئی ہے امام مالک رحمت اللہ علی نصیت کرتے ہیں فرماتے ہیں علماء کو طالبہ کو اسٹوڈنٹس کو علم دین سیکھنے والوں کو نصیت کرتے ہیں کہتے ہیں چار ترہ کے لوگوں سے علم نہیں لینا چاہیے چار ترہ کے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علی کے بارے میں آپ جانتے ہیں امام مالک کتنے پرانے ہیں بہت پرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 10 حجری میں 11 حجری میں ہو گئی ایک نہیں آج کی وفات کے بعد حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیدائی شوی سن 93 حجری میں 93 میں مالک رحمت اللہ علیہ کے پیدائی شوی یعنی اللہ کی نبی کی وفات کے کل 82 سال کے بعد بہت قریب ہیں حضرت امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ ان چاروں ناموں جو نام زیادہ مشہور ہیں چار ایمہ ایسا نہیں کہ ہی ایمہ ہیں بہت سارے ایمہ ہیں لیکن چار زیادہ مشہور ہوئے ان کا ذکر ان کا چرچہ ان کی صدمات ان کے فتوے ان کے فسط ان کے مسائل ان کے شاگردان ان کے سیمنٹ میں خوب ان کی تعلیمات کو پھیل آیا اس لیے اللہ نے ان کو مقبولی صدا فرمائی اور ان کا چرچہ پوری دنیا کے اندر اور دیگر ایمہ کے منصف زیادہ ہوا تو امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ ان چاروں میں سب سے پہلے ہیں پیدائیش کے اعتبار سے اس کے بعد دوسری نمبر پر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابو حریفہ سی ہجری میں امام مالک تیرانوے ہجری میں پیدا ہوئے تیرہ سال کے بعد وفات ہو گئی ایک سو انیاسی میں ایک سو انیاسی ہجری میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وفات ہوئے امام حریفہ سن ڈیڑھ سو ہجری میں ایک سو پجاس ہجری میں وفات ہوئی سیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ یہ لگائیے کہ صلف صالحین صلف صالحین علم حاصل کرنے کے معاملے میں کن کا انتخاب کیا جائے کن کو اپنا استاذ بنایا جائے کن سے اللہ کے دین کا علم سیکھا جائے اس سلسلے میں کتنا زیادہ احتیاط برپتے تھے ہم تو آج چودہ سو سال کے بعد کس دور میں ہم ہیں کتنے 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 کتنی آزمائش ہیں کتنے مسائل روز بروز نہیں بلکہ گھنٹے منٹ سکنٹ کتنے پیدا ہوتے ہیں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اگر حضرت امام مالک رحمت اللہ حضی کے دور میں انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے طلبہ کو نصیت کی ہے تو آج اتنے زمانے کے بعد کتنے کتنے پرسنٹیج بڑ گئے ہوں گے اور آج کے طلبہ کو کتنے پرسنٹیج اور زیادہ اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے اور چوکندہ رہنا ضروری ہے دیکھیں کیا کہتے ہیں چار طرح کے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک سفی ایک نادان آدمی احمق باولا آپ دیکھیں ہوں گے بہت سارے لوگ کسی حلقے میں بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی عقل کا اندازہ لگایا جائے ان کی سوچ کا ان کی فکر کا اندازہ لگایا جائے تو بہت سفیحی نظر آئیں گے ایسا لگے کوئی نادان ہے ایسا شخص جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے کوئی سوچ بوجی نہیں ہے کیسے اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کیسے اس کا چرچہ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ہو گیا لوگ بہت زیادہ اس کی طرف اس سے چھمٹے رہتے ہیں اسے گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو دراصل اس سرکل میں اس ماحول میں جو اس کے آس پاس رہتے ہیں ان لوگوں کا میار نہیں ہوتا ہے ان کے پاس علم وہ اتنی ہوتا ہے ان کے سوزوج اتنی ہوتی اس لئے اس طرح کے لوگ ان کے پاس ایسے شخص کے پاس ایک اچھا رہتے ہیں خیر تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چیز کون ہے سب سے پہلے آدمی ایسا بے قول صفیح نادان آدمی جو صفیح ہو بے قول ہو نادان ہو باولا قسم کا ہو گرچہ اسے لوگ بہت زیادہ نام سے جانتے ہوں بہت زیادہ اسے اچھا کمچتے ہوں بہت زیادہ اسے مقبول ہو لوگوں کے درمیان اسے کوئی برپ نہیں پڑتا ہے کسی کی مقبولیت سے کسی کی شہرت سے کسی کے چرچے سے کوئی مطلب نہیں ہے آج کل تو خاص تھا میرے بھائیوں میڈیا کا دور ہے نا میڈیا کا دور ہے باطل سب سے زیادہ فیمس رہتا ہے کیونکہ وہ میڈیا کے سارے وسائل کو پوری طاقت کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور اپنی باطل کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا مشہور دیکھ کر کے ہم کسی پر حکم لگائیں گے کہ زیادہ فیمس کون ہے زیادہ نامور کون ہے زیادہ چرچہ کس کا یہ کوئی میرے نہیں میرے کیا ہے کسورڈی کیا ہے اس کے علم کو پڑھ کر کے اس کے علم کی باتوں کو اسے سن کر کے اس کے کتابوں پر جائزہ لے کر کے اس کی تعلیمات کو اس کے بیانات کو اس کی تقدیروں کو اس کے سیدابات کو تمام چیزوں کو پڑھ کر کے دیکھ کر کے یہ پیمان کیا اس کی تعلیمات اللہ کی کتاب اللہ کی نبی کی سنت کے مطابق ہے कی نہیں ہے صلفِ صالحین صحابہ صحابہز ان کے منحج ان کے سمجھ کے مطابق وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے یا اپنی کوئی بات پیدا کر رہا ہے اپنا کوئی نظریہ نکال رہا ہے اپنے اقل سے اپنے مند سے کوئی فتوہ دے رہا ہے اصل یہ کسوٹی ہے کسی کے حق اور باطل ہونے کی یہ پہچان ہے کسی کے شورت سے کیا ہوتا ہے چوٹی کے بڑے بڑے اورماں ہمارے ہندوستان کے دنیا سے چلے گئے جن کا نام بھی ہمارے ساتھی نہیں جانتے ہے کی نہیں تو کیا وہ حق پر نہیں تھے ان کی تعلیمات ان کی کوششوں سے ہزاروں نے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں لوگوں نے علم حاصل کیا ہے اور آج ان کی خدمات دنیا کے اندر ان کے شاگردان اور ان کے شاگردان کے شاگردان کے ذریعے سے پہل رہی ہے اس سے یہ کوئی میار نہیں ہے شہرہ، چرچہ میجورٹی یا کسی کے عرض یہ بہت سارے لوگوں کا جمگھٹا اور کسی کی بھیڑ ہے اس سے کوئی میار نہیں ہے میرے بھائیو حق کی پہچان حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق ہے حق ہونا اس کی پہچان ہے کہ وہ حق ہے اس کے سوا اور کوئی چیز ہم اگر میار میں شامل کرتے ہیں تو وہ بے اصولی والی بات ہو جائے گی اصول کی حد سے اچید ہو جائے گی آئیے ذرا سے دیکھتے ہیں نمبر دو کہتے ہیں کہ ایسے ہی نمبر دو ایک بداتی شخص جو اپنی بدات کی دعوت دیتا ہو اپنی خواہشاتیں لپسانی کی طرف بلاتا ہو اللہ کے بارے میں اس نے اپنی مند کی مرضی کے مطابق کوئی عقیدہ بنا لیا مثال بطر پر اللہ تعالیٰ کی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ اللہ کے بارے میں اللہ کے کلام میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسمان پر اترتا ہے اللہ کے نمی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسمان پر اترتا ہے اب اترنے کا نفذ اللہ کے نبی نے استعمال کیا ہے اس لئے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ اترتا ہے ہمارا ایمان وقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ اترتا ہے ہم اترنے پر ایمان رکھیں کیونکہ وہ بات اللہ کے نبی کے زمان سے نکلی ہے اس کے سچ ہونے میں اس کے حق ہونے میں کوئی شک شباہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتنایا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے اترنے کی کیسیت کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اترتا ہے آسمان دنیا پر اس آسمان پر آ جاتا ہے تو اس کے حرش کا کیا معاملہ ہوتا ہے ہمارا کیا معاملہ ہے اگر ہم یہاں سرسی پر بیٹھے ہیں ہے کیا نہیں تو اوپر آفیس میں نہیں رہیں گے اور اگر آفیس میں بیٹھے ہیں تو یہاں سرسی پر دکھائی نہیں دیں گے ایک ساتھ میں دونوں جگہ کوئی انسان دکھائی نہیں دے سکتا ہے کی نہیں اصل حقیقت کی روشنی میں اب انسان کوئی سوچے کہ اس کا مطبع اللہ اتر کے یہاں آ جاتا ہے تو اللہ ذارہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے اب پوری اقل کا استعمال کریں اپنی خواہشات کے مطابق وہ فٹ کر لیں کہ ہاں اللہ ذارہ کا عرش خالی ہو گیا اللہ اکمان پر آ گیا اترا اترنے کی کیفیت ایسی جیسے ہم تیوڈی سے اترتے ہیں جیسے ہم شیئر کیس سے اترتے ہیں لیفٹر سے اترتے ہیں مثال کے طور پر اترنے کی کوئی بھی چیز بنا لیں اور اس کو پھیلاتا ہے پھر اپنی پبلک میں ویب سائیڈ کھول لیں چینل بنا لیں مختلف انداز کے آج کل جو میڈیا کے راستے ہیں اور خوب پاپولر کرے پھیلائے اس کے ہر طرح کے ماننے والے دونوں دنیا کے اندر ہیں اللہ تعالی نے دنیا کو آدمائش کے لیے بنایا ہے ہر حق و باطل کے پیچھے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اللہ اکرمی نے صاحب صاحب کہتیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا میں آخری نبی ہوں آج بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پیش جلنے والے رتے ہیں کہ نہیں رتے ہیں آج بھی کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کے متوئین بھی ہو جاتے ہیں اس کے پیروکار بھی ہو جاتے ہیں گولان وقت قادیانی کے ماننے والے ہیں کی نہیں ہیں پتاتے ہیں کہ احمدیہ محمدیہ کے نام سے ان کی ہزاروں بلکہ لاکھوں کے ایک سائٹ ہیں ہمارے نوجوان نہیں جانتے کہ ایک سائٹ ہے کن کی ہیں کھولتے ہیں جھونڈ کر کے اور وہاں سے معلومات لے کر کے یہاں وہاں پھیلا دیتے ہیں میڈیا کے دریئے سے تو یہ تب کتنے ہیں قادیانی کے ماننے والے کتنے زیادہ لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں کی زیادہ میں وہ کتنا اور خطرہ بنے ہوئی ہیں بہت سارے ملکوں کے لئے جا کر کے دیکھو اور ہمارے ملک کے اندر بھی تعداد بڑھتی جا رہے ہیں ان کی بہت سارے لاکھوں میں تو اس لیے یہ کوئی میار نہیں ہے اصل میار کیا ہے اصل میار حق کی پہچان حق ہے اس کا حق ہونا اس کی پہچان ہے اس لیے اب اگر خائمشات این افتانی کے مطابق سے اللہ کے بارے مقیدہ بنایا کہ اللہ ایسا ہے آئیت کا مطلب خود سمجھ لیا قرآن کی اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب خود سمجھ لیا نہ اسے یہ دیکھنے کی توفیق ہوئی کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کرنے کے بارے میں کیا سمجھایا ہے کیا جو میں سمجھ رہا ہوں اپنی دماغ سے اپنی عقل سے اپنی خائشات سے اللہ کے نبی نے یہ سمجھا کی نہیں سمجھا صحابہ کرام سمجھا کیا نہیں سمجھا کیونکہ ہم یہ عقیدہ یہ نظریہ اللہ کے بارے میں رکھ رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ یہ غلط ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط نظریہ قائم کرنے والے ہو جائیں گے اللہ پر غلط حکم لگانے والے ہو جائیں گے اللہ کے بارے میں کیسی بات بولنے والے ہو جائیں گے جو اللہ کی نہیں ہے اللہ کے بارے میں نہیں ہے اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے پھر ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ ایسے اترتا ہے جیسے ہم اترتے ہیں تو ہم نے اللہ رب العالمین کو اس بندے کے برابر قرار دیا ہم انکمپلیٹ ہیں ناقص ہیں ہے کی نہیں ہم مخلوق ہیں حقیر ہیں دنیا کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کی ذاتے بابرکات کو ہم نے ایک مخلوق کے مشابہ قرار دیا مثال کے طور پر اس انتظر سے بہت تعلیم آتے ہیں تقدیر کا مسئلہ ہے کوئی اپنے حساب سے بنا لے تقدیر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اب اللہ رب العالمین چاہے گا تو نماز پڑھیں گے اللہ نے تقدیر پر لکھا ہوگا نماز پڑھنا تو کیسے پڑھیں گے نہیں لکھا ہوگا تو کانا سے پڑھیں گے تقدیر تو اللہ نے لکھ دیا ہے اور جو لکھ دیا ہے اس کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا بس اسے اکملان ہے اپنی عقیدے پر تقدیر اللہ نے بنائی ہے ہم کو مجبور کر دیا ہے ہم بالکل ہمارے پاس کوئی افتیار نہیں جبکہ وہ اپنی زمان سے افتیار والی بات ہی بول رہا ہے اپنی منمانی بات بول رہا ہے سمجھ رہے تو اس انتظر عقیدہ بانا لے اس کو پھیلائے تو عقیدے عقیدے کی بدات جو اپنی بدات کے نتروں اشارت کرے اگر کوئی آدمی کسی نظریہ کا ہے کسی عقیدے کا ہے اور وہ عقیدہ اس کا اپنا ہے اس کے دل سے اس کی زمان سے وہ بات باہر میں نکلی ہے تو ہم کو کیا بتا کہ اس کا کیا عقیدہ ہے میں کوئی عقیدہ رکھوں آپ کو نہیں معنی پت PPG جب تک کہ میں اس کو پھیلاوں نہیں اس کی پبلیسیٹی نہیں کروں اس کو میں کسی درس میں نہ بیان کروں اسے کسی کتا anecdoteں تو آپ کو نہیں معنی پڑے تو اگر کوئی عقیدہ ہے اور اس کی اپنے دل میں ہے وہ چیز باہر اس کی رسلوشات نہیں کرتا ہے اس کی دعوت لوگوں کو نہیں دیتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں وہ اس کے دل کے اندر ہیں ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہتے لیکن جو کسی عقید نظریہ کا حامل ہو کتاب و سنت سے حج کر کے اور وہ اس کو پھیلائے اس کو بیان کرے اسے اپنے کتابوں میں لکھے اپنے لیپ شرپ میں اس کو پھیلائے سمجھ رہے ہیں تو ایسے بیداتی شخص کے پاس بھی علم حاصل کرنے کیلئے نہیں جانا چاہے ہم ہم والے کیا کہتے ہیں ایسا بیداتی جو اپنے بیدات کی طرف لوگوں کو بھلائے اس کے پاس بھی علم حاصل نہیں کرنا چاہے نمبر تین جو لوگوں سے بات چیت میں جھوٹا ہو لوگوں سے بات چیت میں کاروبار ہے بزنے سے لیندین ہے سماجی تعلقات ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے آج کے دور میں اللہم ابن سمین کہتے ہیں کہ اگر آج کے اس پہمانے پر عمل کیا جائے تو ایک بھی آدمی نہیں بلے گا ابن سمین رحمت اللہ علیہ اس بات کی شرح میں دیکھتے ہیں کہ اگر اس پہمانے پر آج کما حقہ عمل کیا جائے کہ بھئی جو آدمی بات کی اتنی جھوٹ بولتا ہے ایسے آدمی سے دین کی بات بھی نہیں سیکھی جائے گی تو آپ کو دین سکھانے کے علاقے کوئی آدمی باقی نہیں بچے گا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کوئی ایسا ملے گا اس سے علم حاصل کیا جائے کیونکہ ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ ما شاء اللہ ہم ایسے استثناء کر دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو جو آدمی لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ بولتا ہو اگر سے آپ نے اس کو دین کے مسئلے میں جھوٹ بولتے نہ پایا ہو کسی خطرناک بات آپ نے اس کو کبھی متحم نہ دیکھا ہو کہ بھئی اس آدمی نے لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے لوگوں پر دلیان تاروں بار میں جھوٹا ہے بات چیت میں سماجی تعلقات میں اس کے بارے میں یہ چیز ہے کہ جھوٹ بولتا ہے اس کے سوا آپ نے دین کے مسئلے میں کہ کوئی مسئلہ آپ کو جھوٹ بول دیا ہو اللہ کی نبی کی حدیث ہے اللہ کی ربی نے فرمایا ہے یا آپ کی مطلب دین کے کسی مسئلے میں آپ نے اس کو جھوٹ بولتے نہ دیکھا ہو لیکن وہ آدمی پبلک کے درمیان جھوٹ بولتا تو ایسے آدمی سے بھی آپ کو علم حاصل کرنا جائے وہ نہیں کتنا خطرناک مسئلہ اتنی قلی شرط اب آپ اندازہ لگائے گے کہ جو ایسی شرط لگاتا ہو وہ کیسا ہوگا کیسا ہوگا وہ شرط اس کا ایمان اس کا عقیدہ اس کا جقوہ اس کی طہارت اس لیے تو امام مالک ہے نا یہ امام مالک رحمت اللہ ہے جنہوں نے چالیس سوالات کیے گئے ان سے اور چالیس میں سے چھتیس سوالات کے جواب میں کہے دیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے چھوٹی کے امام تھے امام ادار الحجرہ مہتسل مدینہ مدینہ منورہ کے اندر برخو کر حضرت حدیث دیتے رہے امام ادار الحجرہ اور اگر چالیس مسئلے پوچھے گئے کسی مجلس میں تو چھتیس سوالات کے بارے میں لوگ کو اتنی حیاء آتی ہے دنیا کے مسائل پہ حیاء نہیں آئے گی لیکن دین کے مسئلے میں ان کو حیاء آئے گی اتنی حیاء کہ جو نہیں معلوم اس کا بھی جواب دے دیں گی حلال کو حرام حرام کو حلال جائز کو ناجائز مرد کی مرضی کے مطابق تاکہ یہ نہ محسوس ہو لوگ کیا سوچیں گے اتنا نہیں معلوم ہے میں پوری دنیا کے سامنے ٹی وی پر کھڑا ہوں لیکچر دے رہا ہوں اسٹیج پر ہوں ممبر پر ہوں کسی جلسے سے خداف کر رہا ہوں پبلک سے پبلک کسی سپیچ اس پیچ میں میں ہوں لوگ کیا سوچیں گے اگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم ہے بڑی بیزتی ہو جائے گی میری اس لیے جو سمجھ میں ہے اس کا جواب جواب دو خاموشی اختیار کرنا بیزتی ہے یہ خلق کا طریقہ ہے خلق کا یعنی بعد کل بعد کے لوگوں کا ناہل لوگوں کا طریقہ ہے یہ سلف سے ان کا طریقہ کیا تھا چوٹی کے محردس ہیں لیکن بلا کسی حیاء کے کیا کہہ دیا مجھے نہیں معلوم بستا مجھے نہیں معلوم تین چار سوالوں کے جواب دیئے وفات کے ٹائم رونے لگے وفات کا وقت جب قریب آیا بلک بلک کر کے شہد شہد کر کے رونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ کیوں روتے ہیں آپ کو اللہ تبارک وطارہ نے شرف عزا فرمایا کہ آپ مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحجیب میں بیٹھ کر کے آپ اللہ کے نوی کی باتیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پرسوں سے آپ کو تو جو شرف ملا ہے جو آپ کو اللہ نے مجھا مقامتہ فرمایا ہے وہ کم لوگوں کو نقیب ہوا آپ کیوں روتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے وہ مجلس یاد آتی جس مجلس میں مجھے مجھ سے چالیس سوالات کیے گئے تھے میں نے چھتیس سوالات کے جواب سوالات میں کہہ دیا ستیس سوال کے جواب میں میں نے کہہ دیا اور مجھے نہیں معلوم لیکن تین چار سوال کے جواب میں نے جو دے دیئے مجھے اس کے بارے میں نگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری موت ہونے والی ہے اگر مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے جوابات دیئے غلط دے دیئے تو میں کیا جواب ہوں گا اللہ کیا یہ ایمہ مہتسین کا کامل اسی لیے تو یہ شرط دیکھئے جس کو آپ نے انسانی تعلقات میں سماجی تعلقات میں لوگوں سے بات چیت میں آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو لیکن آپ نے دین کے مسئلے میں حدیث رسول کے مسئلے میں ایمان و عقیدہ کے مسئلے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کیا ہو ایسے آدمی سے بھی آپ کو علم سیکھنا جائے یہ شرط خیر نمبر تین نمبر چار ایسا صالح اور نید عابض ظاہد آدمی جو عبادت گزار تو ہو مستقی پر ایزگار تو ہو اور پیشانی پر سجدے کے نشانات بھی ہو سب کچھ صحیح ہے عبادت گزار ہے نیک اور صالح انسان ہے لیکن علم کے معاملے میں وہ عادی کمزور اور کورا ہے ایسے آدمی کی عبادت کو دیکھ کر کہ اس کی علم حاصل اس کی بندگی دیکھ کر کہ اس کی نماز روزے کو دیکھ کر کہ علم حاصل سے نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کو اتنا علم ہے جس کی بنیاد پر وہ عبادت کر رہا ہے وہ بھی جارنٹی نہیں ہے کہ اس کی ساری عبادت دی کتاب و سندت کے مطابق ہے علم کی روشنی میں ہے یا نہیں ہے صحیح کی زمانت کون دے سکتا ہے کہ اس کو دین کے دیگر مسائل کا بھی پتا ہے اس لیے صرف نماز روزے دیکھ کر کہ بھی مسائل پوچھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ کیسے طالب علم کے لئے صحیح نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا صالح عبادت گزار فانزل یعنی نیک انسان اسے بھی ان محاصل نہیں کریں گے کب جب اسے جو باتیں وہ بولتا ہے اس کی کوئی دلیل نہ ہو اس کے بعد کوئی مسئلات کو بتلا دیں لیکن کوئی دلیل نہیں اس کے بعد کسی مسئلہ حلال بسا کسی مسئلہ کے بارے ہم حلال کہہ دیں کیوں حلال ہے اسے نہیں معلوم حرام کہہ دیں آپ نے پوچھا حرام کہا کیوں حرام ہے نہیں معلوم اسے دلیل تو اگر اسے اس نے مسئلے کے دلیل یاد نہیں ہے تو ایسے آدمی سے بھی علم حاصل نہیں کیا جائے گا اسے تعلقات جو رہے رکھے جائیں گے کوئی ایک آن بھی جاہید نیک اور صالح انسان ہے اس کا عدد احترام کیا جائے نیدے کے پر ہے لیکن اسے علم حاصل کیا جائے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا تو چار لوگ ہو گئے نا ایک احمق بے غوب نادان آدمی نمبر دو وہ آدمی جو بیدتی ہو اور بیدات کی طرف دعوت دیتا ہو نمبر تین وہ آدمی جو کیا ہو جو جھوٹ بولتا ہو لوگوں سے لوگوں کے تعلقات میں جھوٹ بولتے پکڑا گیا ہو اور گرچے اس نے حدیث رسول میں یا اسلام کے مسائل میں اور شریعت کے مسائل میں جھوٹ بولتے ہوئے اسے نہ دیکھا گیا ہو قومت نہ لگائی جا سکتی ہو ایسے آدمی سے بھی اور نمبر چار وہ آدمی جو نیک ہے سوالے ہیں عابج ظاہد ہے فاضل ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے علم اہل علم سے لیا جائے گا یہ ذابطہ ہے خیر ہے اب یہاں ایک بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اصول ہے اس کے بعد طالب علم تو چاہیے کہ دیکھو یہ باتیں اختیاری صورت میں ہیں یعنی آپ کے لئے ممکن ہے الحمدللہ کہ آپ علم حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس علماء کی تعداد موجود ہے بہت سارے علماء موجود ہیں آپ کے علاقے میں تو آپ وہ اختیار ہے کہ یہ آدمی اقیدہ اس کا صحیح نہیں اس کے پاس آپ نہ جائیں دونجرے کے پاس علم حاصل کیا جس کا عقیدہ درود ہے جس کا مناج صحیح ہے مشرال کے طور پر یہ اُس صورت میں ہے لیکن اگر مشرال کے طور پر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ علاقے میں آپ کی آبازی انہیں آپ کی بستی میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے اور یہ باتیں یہ باتیں اُس ماحول میں آپ تمجھیں گے تو زیادہ آسان رہے گا پرانے ماحول کے حتاب سے آج کل تو وسائل ہیں وہاں صلاحات کے کمیونکیشن کے عادی رابطہ کر لے گا بزا لگا لے گا مسئلے کا حل کر لے گا اور آج کل تو علم حاصل کرنے کے طریقے دور سے رہ کر کے بھی اللہ نے فراہم کر دی ہے آتا نہیں ہوگئی آدمی دور رہ کر بھی ان حاصل علم حاصل کر لیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے عزیز تو خیر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اختیار ہو آپ کے معاملے میں گنجائش ہو اور آپ اس کو چھوڑ کر کے اس سے علم حاصل کر سکتے ہو فلا کے ہاں عقیدے میں گربری ہے اس سے چھوڑ کر کے فلا کے پاس جاتا سکتے ہو ایسا آپ کو چاندھ ہو اختیار ہو کوئی معاملہ نہ ہو گنجائش ہو تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ بیدتی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہ جایا جائے جاہل کے پاس نہ جایا جائے کسی احمق نازان کے پاس نہ جایا جائے بیدتی پاسی کے پاس نہ جائے مثال کے طور پر لیکن مثال کے طور پر کہتے ہیں مثال کریں کہ ایسی صورت میں تو آپ کسی بیدتی سے علم حاصل نہیں کریں گے یہاں شیخ نے وضاحت کر دیا ہے کہ بیدتی سے مراد عقیدے کا بیدتی ہے عقیدے میں تو بیدات والا آدمی ہے پر کہتے ہیں جیسے کوئی کیا ہو رابزی ہو رابزی یہ شیعہ اتنا شریعہ رابزی جو صحابے کرام رسول اللہ تعالیٰ عمد نائم آنے پر سے رسول کو چھوڑ کر کے بکیا سب کو کالیاں دیتے ہیں سب کو کافر سمجھتے ہیں سب کو لانت کرتے ہیں ایسے لوگ مسلمان ہوتے گتے ہیں ایسے لوگ ایسے لوگوں ابھی وضاحت آگیا آ رہی ہے مزید کہ یہ وہ بیدات ہے ہے بیدات لیکن ایسی بیدات ہے جو انسان کو عام گناہ سے نکال کر کے کفر کے دائرے میں ڈال دیتی ہے ایسی بیدات ہے جو انسان کو ایمان کی دائرے سے نکال کر کے کفر میں داخل کر دیتی ہے یہ بیدات رابزی یا خارجی مثال کے دور پر یعنی اب خارجیوں کی بہت ساری باتیں بہت ساری سفات مثال کے دور پر خارجیوں سلطرے میں ایک باتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جس سے بڑا گناہ ہو گیا وہ کافر ہو گیا جس سے گناہِ قبیرہ ہو گیا وہ کیا ہو گیا کافر ایک سنطول جماعت کا اقلیدہ یہ ہے کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں کہ جس سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے جنہکاری ہو جاں مثال کے طور پر یا جھوٹ بولتے غیبت تب کبیرہ گناہ ہے نہیں جس سے کبیرہ گناہ ہو جائے کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی کافر نہیں ہوتا ہے اسلام سے باہر نہیں چلا جاتا ہے مسلمان ہوتا ہے مسلمان اسلام اس کے اندر باقی رہتا ہے لیکن وہ اپنے گناہ کی وجہ سے فسک کرنے والا ہو جاتا ہے کفر کرنے والا نہیں بلکہ فسک کرنے والا فسک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاع سے نکل جانے والا اس لئے امت کے علماء اس طرح کے قبیرہ گناہوں کے کرنے والوں کے بارے میں کیا گئتے ہیں کہ یہ ایمان کی بنیاد پر مومن ہے اپنے ایمان کی بنیاد پر مومن ہے اور اپنے قبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے فاسق ہے تو ایک ایمان والا فاسق تو ہو سکتا ہے لیکن کافر ہو جائے گا تو بھی ایمان والا باقی نہیں بچے گا کہ جسے کفر آنے کے بعد ایمان باقی نہیں بچتا ورنہ ہم لوگ کتنے لوگ موجود ہیں اللہ نے ہم سب کوئی ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ صاحب اس قدمی کی توفیق عطا فرمائے ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں بہت ساری خطائیں لگنے چاہیے ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں ایمان کے خلاف ضرور ہیں لیکن کفر کے درجے میں ہم کو نہیں لے جاتی ہیں بلکہ یہ ہم سب کو فاسق بنا دیتی ہیں اگر کبیرہ گناہ ہو جائے گا تو انسان فاسق ہو جائے گا صغیرہ گناہ ہوگا اور کبھی ہو جائے گا تو اللہ معاف کر سکتا ہے بار بار کرے گا تو وہ کبیرہ بن جائے گا یہ سارے داپتے ہیں تو اگر کوئی خارجی ہے مثال کے طور پر یا ایسے کوئی آدمی مرجی ہے مرجی کا مطلب کیا ہوتا ہے مرجعہ مرجعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مرجی اس آدمی کو کہتے ہیں جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ ایمان والا جب انسان ہو جائے جب انسان ایمان والا ہو جائے کلبِ طیبہ لائے رہا اللہ مضر صلو اللہ پڑھ لیں تو ایمان کے بعد اب کوئی بھی گناہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ایمان لے آئے عمل کرے نہ کرے نماز نہ پڑے روضہ نہ رکھیں حج نہ کرے زکاة نہ دے دیگر دین کے سارے احکام پر عمل نہ کرے تو ایمان ہے چونکہ اس لئے اس عمل نہ کرنے کا کوئی نقصان اس کو نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں اس کی مثال ایسے لے لو کہ اگر ایک آدمی کا ایمان تہی نہ ہو مشرق ہو مشرق ہو کافر ہو اور وہ کافر مشرق آدمی نیک کام کرے تو کیا وہ نیک کام اللہ کیاں شمار کیے جائیں گے اللہ کیاں اس کی کوئی حیثیت نہیں جیسے عقیدے کی گربڑی والا آدمی بے ایمان آدمی کافر مشرق آدمی کتنی بھی نیکیاں کرے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو شمار نہیں کرتا ہے وہ نیکیاں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں کیونکہ ایمان صحیح نہیں ہے یہ کیا کہتے ہیں جیسے ایک مشرق آدمی ایمان نہیں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں اپنی عقل کا استعمال اپنی عقل کا استعمال ہے انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی شرق کرے گا اس کے سارے آمال ضائع ہو جائیں گے اس کے ساری نیکیاں کیا ہوں گی ضائع ہو جائیں گی تو جب ایک آدمی جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ کتنے بھی نیکی کے کام کرے وہ سب ضائع ہو جائیں گے اس کا الٹا مسلم نکال لیا کہ اگر ایمان والا ہو تو کتنا دی بناہ کرے اس کو کوئی نقطان نہیں پہنچے گا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مرجی کہتے ہیں اور اس عقیدے والی پارٹی کو اس عقیدے والے کرتے کو کیا کہتے ہیں اس کو مرجیا کہتے ہیں تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا عقیدے کا مسئلہ ہے ایتے ہی قدری ہے قدری قدری کا مطلب کیا ہوتا ہے تقدیر تقدیر کے معاملے میں جو عقیدے مشہور ہیں تقدیر ہے قدری ہے اور ایک کیا ہے جبری تقدری اسے کہتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرے تقدیر کے انکار کرنے والے کو قدری کہتے ہیں یعنی کہاں مطلب وہ کہے کہ تقدیر وغیرہ کا کوئی مطلب نہیں ہے ہر آدمی کو اپنا خل اختیار ہے اس کے پاس عقل ہے دماغ ہے اس کے پاس ہوش ہے ہواس ہے اس کے پاس ہاتھ پیر ہے آزا ہے دولت ہے پیدے ہیں وہ جو بھی اچھا برا کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے کوئی تقدیر وغیرہ نہیں لکھVIE ہے جو کچھ کام دنیا میں ہو رہا ہے اس میں لکھنے کا کوئی سوال نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہ ابھی ہو رہا ہمارا کیا عقیida ہے اللہ نے انسانوں کے مخلوقات کی تقدیروں کو زمین و آسمان کی پیدائی سے فتاس ہزار سال پہلے اللہ نے لکھا ہے کی نہیں اللہ نے فتاس ہزار سال پہلے لکھا ہے زمین و آسمان کے پیدائی سے اور اب جیسے اللہ نے لکھا بیٹی وہ سارے کام ہو رہے ہیں لیکن بندے کو اختیار ہے اللہ نے عقل دیا ہے اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دھوپ ہے یہ سایہ ہے یہ پانی ہے یہ آگ ہے یہ گالہ ہے یہ گورا بندے کو معلوم ہے اس کے اختیار میں وہ چاہے تو آل نوگلی ڈالے یا تو نہ ڈالے پانی میں حاضر لگائے یا نہ لگائے اس کو اختیار ہے مجبور نہیں ہے یہ کیا کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں اللہ نے کچھ لکھا ہوتا نہیں کچھ چیز لکھی ہوئی نہیں جو کچھ ہو رہا ہے سکرنٹلی ہو رہا سمجھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا وہ کیا ہو رہا ہے جسٹ ہو رہا ہے بس پہلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے خیر یہ کیا کہتے ہیں ان کو ان کو قدری کہتے ہیں عقیدے کا مسئلہ ہے یہ ایسے آگے ایک اور لفظ ہے جبری اس کا اپوزیٹ ایک قدری ہے اور اس کا اپوزیٹ کیا ہوتا ہے جبری جبری کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ان کے برعاکس بات بولتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ تقدیر اللہ نے جو لکھی ہے اس تقدیر کے لکھنے کی وجہ سے ہم سم مجبور ہو گئے ہیں ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اب جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو گئی ہوگا ہمارے ہاتھ پیر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہم کو اللہ نے مجبور کر دیا ہے اتنے کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نماز پڑھتے اللہ نہ چاہتا تو ہم نماز پڑھتے اللہ نہ چاہتا تو ہم نماز نہیں چھوڑتے اللہ نہ چاہتا تو ہم جھوڑ نہیں بولتے یعنی سارے گناہ کس کے حوالے کر دیا اللہ کے حوالے میں مجبور اللہ یہ مشرقین بقہ نے بھی کہا تھا اور یہ طریقہ بہرحال بات کے لوگوں پر بھی چلتا رہا بہت سارے بتائیل میں اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے ہمارے باپ دادے بھی شرک نہیں کرتے یہ جو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک کرتے ہیں یہ اللہ کی چاہنے سے کرتے ہیں ہم کیا کریں ہم کچھ کریں نہیں زبطے اللہ نے لکھا ہے اس لئے کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ اس کا اُلٹا ہے وہ کہہ دا تقدیر ہی نہیں ہے اور یہ کہتا ہے تقدیر کی وجہ سے بندے مجبور ہیں ایک لب اور بھی آئے ہیں خبری یعنی خبروں کی پوجہ کرنے والے خبر پرست لو دہیر بات ہے تو سب سے بڑی عقیدے کی بیدات ہے بھائی عقیدے کی سب سے خدرناف بیدات ہے کیا اللہ جس اللہ کو چھوڑ کر کے ان قبر والوں کو پوجنا ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان سے دعا کرنا ان کے سامنے سر ٹیکنا ان کے سامنے رکو اور نظر و نیاز کرنا قربانی وغیرہ وغیرہ اس انداز کی بہت ساری بیدتیں جن کا تعلق کس سے ہے عقیدے سے ہے ان عقیدے کی بیدتوانوں سے آدمی کو طالب علم کو شڑنڈ کو اگر اس کے حالات اچھے ہوں اس کے پاک علماء کرام کی تعداد ہو وہ یہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں تو وہاں علم حاصل کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس طرح کے عقیدے کی بیدتیوں سے علم حاصل کرنا جائز نہیں اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ اگر کہیں ایسی صورت حال ہو کہ طالب علم مجبور ہو علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے ایک ہی عالم ہے اور اس کے عقیدے میں کیا ہے اس کے عقیدے میں خلل ہے ایک ہی عالم ہمارے علاقے میں اس کے سوا کوئی عالم نہیں پوری بستی میں وہی ایک عالم پایا جاتا ہے لیکن اس کے مشکل ہی ہے کہ اس کے ہاں عقیدے کی بیدت موجود ہے وہ قدری ہے یا وہ رابضی ہے مثال کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی عقیدے کی بیدت پایا جائے ایسی صورت میں آگے فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں علم کو کیا کرنا چاہیے اگر possible ہو ایک سے زائد option ہو آپ کے پاس عقیرِ سلف کے علماء موجود ہو جن کے ہاں بیدات نہ ہو انحرافات نہ ہو تو ان کے پاس علم حاصل کرے بیدتیوں کو چھوڑ دیں نمبر دو اگر اس سے برخلاف ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بات آگے آ رہی ہے آگے آ رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس option نہ ہو تو کیا کرنا ہے کیسے سبل سبل کہ ہمیں اس بیدتی کے پاس علم حاصل کرنا ہے چھوڑ نہیں دینا ہے کیونکہ اگر چھوڑیں گے تو ہم علم سے محروم رہ جائیں گے اور اس کی بیدتوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کو کیسے کیسے عقیدے رکھتا ہے کیسے کیسے بیدتیں اس کے پاس موجود ہیں اس لئے ہمیں اس سے علم حاصل کرنا ہے لیکن بہت سمجھ بوجھ کر کے بہت ہی ہوشمندی کے ساتھ بہت ہی زیادہ گہرائی سے خوب کر کے قدم رکھنا ہے اس کے سامنے پڑھنے کے لیے انشاءاللہ یہاں آگے کا کہتے ہیں کہ جب تک تم عقیدے کی ان بیدت والوں سے علم حاصل کرنا نہیں چھوڑو گے سب تک تم علم والے نہیں بن پاؤ گے بڑی شخصیتیں علم کی جو برتی ہیں عقیدے کی تھوست تم نہیں بن پاؤ گے یعنی تھوست علم والے نہیں بن پاؤ گے تم اور عقیدے کے معاملے میں تم مضبوط نہیں ہو پاؤ گے عقیدہ تمہارا تھوست نہیں ہوگا دین کے معاملے میں تم پختہ بن پاؤ گے جب تک ان بیدتیوں سے علم حاصل کرنا چھوڑو گی نہیں اس لیے جب تک انسان کے بس میں ہو اختیار میں ہو اس کے پاس آپشن ہو اس کو چاہیے کہ وہ بیدتیوں کو بھی چھوڑے اور ان کی بیدتوں کو بھی چھوڑ دے بیدتوں کو اور بیدتیوں کو دونوں کو چھوڑ دے اہل حق کے پاس اہل سنت کے پاس علم حاصل کرے اہل بیدتے اپنے آپ کو دور رکھے اچھا اس کے بعد دیکھے کہتے ہیں کہ اہل علم کی کتابوں میں صلف سالحین جو گزرے ہیں ان کی زندگی کی جو کتابیں ہیں ان کی صیرت کی جو کتابیں ہیں جن کتابوں کے اندر صلف سالحین کی زندگیاں ان کی بیوگرافی لائف وغیرہ لکھی ہوئی ہے ان کتابوں کے اندر ہمیں بہت سارے واقعات ملیں گے جسے پتا جلے گا کہ صلف سالحین جو تھے وہ بیدتیوں کے خلاف اور بیدتوں کے خلاف بیدتوں کو بٹانے کے لئے بڑی کوشش کیا کرتے تھے بیدتوں کا بائیکارٹ کرتے تھے بیدتیوں کا بائیکارٹ کرتے تھے بیدتیوں سے مناظرے کرتے تھے انہیں بھگاتے تھے ان سے لڑتے تھے ان سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے اتنا دور رہنے کی تلقین کرتے تھے دور رہتے تھے جیسے ایک وبا والے آدمی سے لوگ دور رہتے ہیں کوئی بھوائی بیماری ہے نا انفیکشن کیا کہتے ہیں اس کو پھیلنے والی بھوائی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس سے لوگ بھاگتے ہیں ایسے بیدتوں سے اور بیدتیوں سے لوگ مارے صلی اللہ علیہ وسلم بھاگا کرتے ہیں کہتے ہیں جیسے ایک صحیح سالم صحت مند آدمی ایسے بیمار سے جس کو خارش ہو خجلی کی بیماری زمانے جاہلیت میں خاص طور سے خجلی کی خارش کی بیماری کو متعذی مانا جاتا تھا اور یہ سوچا جاتا تھا کہ اگر کسی خارش والے کے پاس کسی خجلی والے کے پاس کوئی آدمی رہے گا تو اس کو بھی بیماری ہو جائے گی تو جیسے لوگ بھاگتے تھے اس طرح کی بیماری والوں سے صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت اہل بیدات سے ایسے ہی بھاگتے تھے دور رہتے تھے کیونکہ ابھی آپ سوچیں گے کہ اتنا بھی درنے کی کیا بات ہے اتنا بھی غورانے کی کیا بات ہے اہل سنت ہیں عقیدہ مضبوط ہے ایمان ہے دلائل ہے برہان ہے تو پھر غورانے کی کیا بات ہے ابھی آئے گی بات کی شبہات پیدا ہوتے ہیں اہل بیدات داؤٹ پیدا کر دیتے ہیں آپ کو اپنی بیدات نہیں منواتے ہیں آپ کے سامنے شبہات والے داؤٹ پیدا کرنے والے کوئشن کرتے ہیں انسان کنسید ہو جائے گا جو ایک بنا بنایا عقیدہ ہے اس کے بارے میں اس کا یقین ختم ہو جائے گا وہ شخص میں پڑ جائے گا پھر سلاس کرے گا اس کی اقلانی طور پر توجیح سنے گا ادھر ادھر کی باتیں اس کو سمجھائیں گے لوگ اور اگر اللہ تبارہ و تعالیٰ نے استقامت نہ عطا فرمائی تو اس کے بہکنے کا گمراہ ہو جانے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں تو صلبِ تعلیم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ایسے بھاگتے تھے جیسے خارش والے آدمی سے صحیح سالم آدمی بھاگتا ہے یہ طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے حیلی بزاد سے بچیں کہتے ہیں کہ باتیں تو بہت ساری ہیں واقعات بہت سارے ہیں لیکن سب باتیں تو نہیں کچھ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہتے ہیں صلبِ سالحین تا طریقہ یہ تھا کہ صلبِ سالحین بیدتیوں کی بیجتی کرنا بیدتیوں کو دلیل کرنا بیدتیوں کی عزت نہ کرنا ان کی بیدتی کرنا ان کی توہین کرنا ان کو نیچہ دکھانا صلبِ سالحین اہلِ سنتِ الجماعت سواب کا کام سمجھ دیں سمجھ رہے ہیں اہلِ بیدات سے اہلِ بیدات کو پروان نہیں چڑھانا ہے ان کی پدیرائی نہیں کرنی ہے ان کو اشتیج اور بینر نہیں دینا ہے اس کو اپنی ممبر اور جلسے نہیں دینا ہے ان کو اپنے حلقاتِ درس کا مدرس لی بنانا ہے کہ ان کو پاپولر ہونے کا موقع دیا جائے نہیں بلکہ ان کی تدلیل کرنا ان کی توہین کرنا ان کی بیدتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرنا اسے دلائل کے ذریعے سے تمشانا کیے بیدت ہے اسلام کے خلاف ہے یہ سارے کام کرنے کر کے ہمارے اطلاف سواب تمشتے تھی سمجھ رہے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور لوگ سوالات کرتے ہیں ہمارے بھائی ہمارے نوجوان دو سوالات کرتے ہیں یہ ایسے ایسے لوگوں کو کیوں بلائی جاتا ایسے ایسے لوگوں کو کیوں اسٹیج جیا جاتا ایسے ایسے آپ کو کیوں جیا جاتا میرے بھائیوں سچ ہے یہ غیرت کی بات ہے کہ ہمیں اہلِ بیزاد کے ساتھ یا مدعیدوں کے ساتھ یا جاہلوں آپ نے چار سنا نا کن کن سے یہ ابھی یہاں ایک کی بات چل رہی ہے اہلِ بیزاد کی بات چل رہی ہے اہمقوں کی بیوکوبوں کی بات نہیں آئی ہے یا جھوٹوں کی بات نہیں آئی ہے یا آپ کے سامنے جاہل عبادت گزاروں کی بات نہیں آئی یہ تین کٹیگری ابھی باقی ہیں بات کس پر چل رہی ہے صرف اور صرف اہلِ بیداد کی بات چل رہی ہے کہ اہلِ بیداد صحیح المحاصل نہیں کرنا چاہیے طلبہ کو تو بقیہ تین لوگوں کے معاملے کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں اگر آپ کے سامنے لائی جائیں تو بہت ساری باتیں ہیں سوالے سے سربیت آلیم کے طریقہ یہ تھا کہ وہ غیرال بیدتیوں کی تحتیر انہیں حقیر کرنا انہیں ضریر کرنا انہیں بیزت کرنا سواب کا کام سمجھتے تھے ایسے بیدتی کو بیدتی کا بائیٹ کارٹ کرنا ایسے ان کی بیداد کا بائیٹ کارٹ کرنا ان کے ساتھ اتنے بیٹھنے سے لوگوں کو درانہ تمبہ تمبیح کرنا ان کے ساتھ مشورہ کرنا ان تمام جویں سربیت آلیم دور رہا کرتے تھے ان کے ساتھ نہ کھاتے پیتے تھے نہ اس سے بیٹھتے تھے ہرگز نے ان کا بائیٹ کارٹ کیوں؟ اس وقت سے کہ اگر آ گیا ساتھ میں ایک پانچ منٹ کے مجلس پانچ منٹ کی بیٹھک کہیں ساتھ میں ہو گئی اور اس نے کوئی اپنی بیداد کہیں ڈال دی ہمارے ذہن میں کوئی شخص بیدا کر دیا تو ہماری عقیدت کوئی ہماری آقیبت کو قراب کرتا ہے ہمارے عقیدے کو ضائع کر سکتا ہے آگے باتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں امام ماری کرحمت اللہ علیہ وغیرہ کی حوالے سے خیر آگے دیکھئے چا کہتے ہیں فلا تتوارا نار سنی جن و مقتد ہیں صلق کا طریقہ یہ تھا کہ کبید بیدتی سے قریب سنی یعنی اہل سنت اہل بیداد سے اتنا قریب نہیں ہوا کرتے تھے کہ دونوں کا چولہ دکھائی دیں پہلے زمانے میں چولے جلا جلا گے ایک خانے پکتے تھے نہیں اور وہ خانہ بدوشی کی زندگی یا ٹینٹ اور تہراؤں میں لوگ رہا کرتے تھے یا ایتے ہی جھوگیوں میں لوگ گھر بنا کر کے وقتی طور پر حضور کی پتیوں سے اور چھالوں سے بنا بنا کر کے لوگ زندگی گزارتے تھے ادھر جو خانہ پک رہا ہے اس تولے میں وہ یہاں سے دکھائی دے رہا ہے یہاں جو پک رہا ہے وہ ان کو وہاں سے چولے لکھائی دے رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہے کہتے ہیں کہ بیدتی کا اور سننی کا اہل سنت اہل بیدات کا سولہ ایک دوسرے کو دکھائی نہ دے اتنا دور رہنا چاہے مقصد کیا ہے اس کا یعنی ان سے تو چوکنہ نہ رہو ان سے دور رہو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ کہیں کوئی شبہ کوئی ڈاؤٹ ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں ڈال نہ دے جس کی وجہ سے ہم گمراہی کا شکار ہو جائے آئیے ذرا ساہو دیکھیں صلب سالحیل میں سے ماز لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے صلب سالحیل میں سے ماز لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بیدتی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے ان جتنی باتیں آج کے سامنے ہو رہے ہیں بیدتی بیدتی آ رہی ہے پہلے بھی بات آئی تھی آج بھی آئی ہے مزالوں کے ذات کہ ان سب بیدتیوں سے مراد کون ہے عقیدے کا بیدتی جس کی عقیدے میں خلل ہے عقیدے میں بیدت ہے ایمان و عقیدے میں اس کی گمراہی ہے ایسے لوگوں کی بات کل رہی ہے ورنہ مثل مسائل میں جو عملی مسائل کے در جو گمراہیاں ہیں مثال کے طور پر یا بیدات ہیں ان پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا سمجھ رہے ہیں نو یہ ان بیداتوں کی بات ہو رہی ہے جن کا تعلق ایمانوں عقیدے سے ہے تو صلوی طالبین بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے آپ کو کہ وہ بیداتیوں کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے ایسے ہی کہتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں زندہ مثال تازہ مثال اپنے دور کی اپنے زمانے کی جب وہ باہیات تھے کہتے ہیں کہ علامہ شیخ محمد بن ابراہیم علامہ شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمت اللہ علیہ جو علامہ ابن عباد رحمت اللہ علیہ وغیرہ سے بہت پہلے سعودی عرب کے مفتی عام رہ چکے ہیں سعودی عرب کے مفتی عام رہ چکے ہیں جب اتنا زیادہ منظم بھی نہیں تھا سعودی عرب اور وہاں کے دینی اور تعلیمی اور اسلامی دیپارٹمنٹ بھی اتنا زیادہ منظم نہیں تھے اس زمانے کی بات ہے جب کچھ شعبے وغیرہ بنے ہوئے تھے کچھ حلقے بلکے دیپارٹمنٹ وغیرہ بنے تھے اس زمانے کی بات ہے وہ سعودی عرب کے مفتی عام تھے محمد بن ابراہیم آل شیخ یعنی محمد بن عبدالوحاب تمینی نجدی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے ہیں تو محمد بن ابراہیم جن کی وفات تیرہ سو انیاسی ہجری میں اب آپ سمجھ سکتے ہیں تیرہ سو نواتی میں تیرہ سو نواتی ہجری میں ان کی وفات ہوئی یعنی آج سے لے کر کے آج ستیس سال پہ سیسے گزر چکے ہیں ہے کی نہیں اور ستیس سے پہلے یہ گیارہ سال بس یہ عمر ہے اس کے پہلے وفات ہوئی ہے ان کی تو ان کے بارے بیان کرتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو دیکھا گیا اللہ ورحمت اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ کسی بیدتی کی نماز جنازہ ہوئی یہ شریک نہیں ہوئی یہ واپس لوڑ گئے یہ سلق سالهم کے طریقہ امت کے آلام کا سلق کے منحج کے حاملین کا یہ طریقہ رہا ہے اس لیے کہ اس کوئی ذاتی دشمنی تھی اس سے کوئی ذاتی مسئلہ تھا کوئی ذاتی چپسلچ تھی نہیں بلکہ معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ اس آدمی کا عقیدہ نہیں تہی ہے وہ اپنے عقیدے میں بیداد کا حامل ہے اس نے اس کی لسلو اشارت کی ہے اس کو پھیل آیا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی مجھے دیکھے گا وہ سوچے گا کہ آپ موافق ہیں اس کے آپ اس کے موافق ہیں لوگوں کو اس سے شہ ملے گی لوگ اس سے حوالہ دیتے بھریں گے کہ اگر وہ سہینہ ہوتے تو یہ بڑے بڑے لوگ کیوں شرکت کر کے جنازے کی نماز میں شرکت کر کے ان کی مغفرت کی ان کی رحمت کی دعائیں کیوں کرتے پراج کرتے g�로 آج بھی لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں فلانا اگر وہ غلط ہوتا تو اس کے ساتھ فلانا کیوں رہتا اگر وہ غلط ہوتا تو اس کے ہاں فلانا کیوں تقریر کرنے جاتا اگر وہ دروست نہ ہوتا غلط ہوتا تو اس کے ہاں فلا خلا لوگ کیوں آتے لیکٹر دینے کیلئے سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک ماہول ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے تو یہ دلیل لوگ لیتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں اگر یہ غلط نہ ہوتا تو اس غلط کے پاس کیوں جاتا اگر اس کا عقیدہ ضرورت ہوتا تو اس بدعقیدہ کے پاس کیوں جاتا تو دونوں کے ساتھ معاملات جڑے ہوئی ہیں اس لیے ساری باتیں سمجھنے کی ہیں کہتے ہیں کہ صلح صالحین جنازے کے نماز میں شرکت نہیں کرتے تھے بعض صلح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو منع بھی کرتے تھے کہ دیکھو یہ عقیدہ کا عبیلتی ہے اس آدمی کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا اس طرح سے منع کرتے تھے خیر کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو اگر اگر اس کی اور ان کی بدعات کو بیان کرنے سے روکتے تھے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنا ان کی بدتیں اس آدمی کی بدعات جو اس نے زندگی پر پیدا کی ہے اور عقیدے کے سلسلے میں ایسے ایسے مسائل لوگوں کو بتائے ہیں جو گمراہی کی باتیں ہیں ان باتوں کو جہاں بند ہیں بند رہنے دو کتابوں میں لکھی ہیں کتابوں کو بند کرو کتابوں کو بینڈ کرو تاکہ لوگ نہ پڑھیں لوگ گمراہ نہ ہو لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہو ان کے عقیدیں بدعات شامل نہ ہو جائیں سمجھ رہے اس طرح سے باقیدہ منع کرتے تھے جنازے کی نماز پڑھنے سے ان کی بدعات کو بیان کرنے سے کیوں اس وجہ سے کہ انسانی انسانی طبیعتیں کمزور ہیں انسان کا دل انسان کی انسان کا نقص انسان کی طبیعت کمزور ہے اور شبحات جو ہوتے ہیں دعوت جو ہوتے ہیں وہ بڑی سیگی کے ساتھ دل میں چپک جاتے ہیں دل میں لگ جاتے ہیں انسان کے ذہن سے چپک جاتے ہیں اور اگر انسان کے دل میں اس کے ذہن میں اگر کوئی شبہہ عقیدے کے معاملے میں کوئی ڈاؤر اگر لگ گیا تو اسے ختم کرنے کے لیے بہت وقت لگ سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اطلاح نہ ہو اور انسان بدعاتہ رہتے ہی دنیا سے چلا جائے اس کا بہت دا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے یہاں ایک بات اور ذکر کی گئی ہے حضرت سحل ابن عبداللہ سستری جو تھے ان کے بارے میں بات نقل کی ہے اور یہ فتاوہ کے اندر موجود ہے اللہم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ سحل ابن عبداللہ سستری جو تھے ان کا یہ عطیدہ تھا ان کا یہ نظریہ تھا بدرجیوں کے معاملے میں اتنے سخت تھے یہ کہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے اتنا مجبور اتنا مجبور اتنا مجبور کہ اگر وہ خندیر کا گوشت اس کے سامنے ہو اور اگر وہ اس کی ایک بوٹی زندگی جینے کے لیے نہ کھالے تو مر جائے گا ہے نا ایسی مجبوری کی صورت ہے نا اسی مجبوری کی صورت ہی میں ایک انسان کی جان کے جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں حرام کا استعمال وہ آدمی ضرورت بھر کر سکتا ہے کہتے ہیں یہ جو سہولت یعنی یہ جو مجبوری میں اللہ کی طرف سے ہمیں یہ رفتت دی گئی ہے یہ جو رفتت دی گئی ہے اگر کوئی آدمی بیدتی ہو عقیدے کا بیدتی تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کی یہ رفتت نہیں ہے کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عقیدے کی بنیاد پر عقیدے کی اس بیدت کی بنیاد پر وہ آدمی مسلمان ہی نہیں باقی رہا اپنی بدعقیدگی کے وجہ سے بائید نہیں کہ اسلام سے خارج ہو جائے تو ایسے آدمی کو یہ رفتت کیسے اللہ تعالی دے سکتا ہے یہ رفتت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے یہاں ان کی بات کو شیخ کی بات کو یہ تیہ کرنا ضروری ہے کہ یہ بات اس صورت میں ہے جب وہ آدمی اپنی اس بدعق کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہو سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ اگر وہ عمل کی بدعق ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ پرمیشل باقی رہے گی یہ رفتت باقی رہے گی کہ مجبوری کی حالت میں وہ حرام کھا کر کے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے دلیل کیا تھے ان کی دلیل کیا تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ الصُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد فَمَنِ الصُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد صورت کا گوش حرام ہے لیکن جو آدمی مجبور ہو جائے ایسی مجبوری کہ اس کے بغیر انسان کی جان چلی جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی دو شرقوں کے ساتھ وہ حرام کھا سکتا ہے دو سردوں کے لئے غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد ایک بات یہ ہے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو ایک چیز کیا ہے بغاوت کرنے والا نہ ہو دوسری چیز حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا نہ ہو حد پراؤس کرنے والا نہ اللہ کی باؤنڈریز کو پراؤس کرنے والا نہ ہو اور بغاوت کرنے والا نہ ہو وہ کہتے تھے کہ یہ بجتی بغاوت کرنے والا ہے اور اللہ کی حدود کو پراؤس کر رہا ہے اس لئے ایسے آدمی کو مجبوری کی حالت میں بھی یہ سندھیر کا گوشت آنا جائے نہیں ہوگا اس لئے سفتیاں پر جانے کیا کرتے ہیں اب نظر لگائیے کہ سلس کے ہاں کتنا احتمام تھا کتنا احتیاط تھا خیر یہاں ایک بات میں تھوڑی سی وداحات کر دوں کہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ تستری سستری کے جو بات یہاں پر نقل کی گئی ہے اس سے مراد ایسی بیداد ہی ہے جو بیداد عقیدے کی ہو ایمان کی ہو جس کی بنیاد پر انسان اسلام سے باہر چلا جائے کیونکہ بیداد کی دو قسمیں سلس کے ہیں بیداد کی دو قسمیں ایک بیداد کو بیداد مفسقہ کہتے ہیں بیداد مفسقہ اور دوسری بیداد کو بیداد مکفرہ یعنی وہ بیداد جو فس میں داخل کرنے والی ہو ایسی بیداد جو انسان کو فاسد بنا دے گنہگار بنا دے کافر نہ بنائے کپر کے درجے تک نہ لے جائے اور دوسری جسم وہ ہے جو بیداد انسان کو کافر بنا دینے والی بیداد ہو تو اگر یہ بات جو شیخ عبداللہ تستری کی جو بات یہاں پر نقل کی گئی ہے اس سے مراد وہی بیدادی ہے جس کی بیداد مکفرہ ہو اور وہ انسان کو بیدادی کو اسلام سے باہر نکال دے کافر بنا دے ایسے آدمی کے لیے فرماتے ہیں کہ اپنی بیداد کی بنیاد پر چونکہ وہ حق سے تجاوز کرنے والا ہے اللہ کی پابندیوں کو کروز کرتا ہے اور بغاوت کرنے والا ہے اس لیے ایسے آدمی کے لیے اس آیتی کریمہ کی روشنی میں مجبوری کی حالت میں بھی شنزیر کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا پھر آگے کہتے ہیں کہ صلب سالحین کا طریقہ یہ تھا کہ بیدادیوں کو اپنی مجلسوں سے بھگاتے تھے اپنے حلقوں سے اپنی مجلسوں سے بیدادیوں کو بھگاتے تھے چھتکارتے تھے ان کو ہٹاتے تھے جاؤ یہاں سے ہمارے درمیان بیٹھو گے تو ہمارے عقیدے خراب کر دوگے شبہات پیش کروگے یہ صلب کا طریقہ تھا اس لیے مشہور بات امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ ہے جس کو استیوہ کا واقعہ کہا جاتا ہے کس کا واقعہ قصت الاسطیوہ استیوہ کا واقعہ اس سے وقران کریم کے ساتھ آیتوں میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوہ رحمان اللہ سبارک و تعالی آسمان پر مستوی ہوا آسمان پر بلند ہوا آسمان پر مستوی ہوا اب مستوی ہوا اللہ نے فرمایا اس میں کھلا ہوا بیٹھا لیٹا سویا ایسی کوئی بات اللہ کے بارے میں اللہ نے بیان کی ہے اس لیے یہاں کیسے کا سوال نہیں کرتے ہیں ہم اللہ آسمان پر مستوی ہوا اللہ آسمان پر بلند ہوا اتنا اللہ نے فرمایا ہم مانتے ہیں اب اگر ہم نے سوال کیا کیسے اللہ مستوی ہوا اللہ بلند ہوا آسمان اللہ آرش کے اوپر تو ہے لیکن کس حالت میں کیسا اللہ بیٹھا ہے کھڑا ہے سویا ہے نوزباللہ کیسے کا سوال کرنا جائے نہیں یہ سوال کون کرے گا جو بیدتی ہوگا کیونکہ جے جے سوال کرے گا ہم تک کا قیدہ ہے کہ اللہ تعالی مستوی ہوا ہمارا ایمان ہے اس کے آگے ہم کوئی بات کوچھتے ہی نہیں جائے بھی نہیں سمجھتے لیکن اگر کوئی بیدتی شخص ہو اور ہم تک کی بیچ میں سوال کر دے اچھا کیسے اللہ مستوی ہوا یہ بتاؤ کہ اللہ مستوی کیسے ہوا ہوگا یہ تو سوچو کہ مستوی اللہ کیسے ہوگا اب سب کے ذہنی شباب پیدا ہونے لگے نہیں سنہا ہونے لگے کوئی سوچے گا کہ اللہ کھڑا ہوگا کوئی سوچے گا اللہ بیٹھا ہوگا کوئی کچھ مختلف انداز میں لوگ کیا کریں گے اس کا جواب دھوننا شروع کر دیں گے جبکہ یہ سوال نہ تو سلف کے اندر موجود ہے اور نہ اس کا کوئی جواب دھونے کی ضرورت نہیں سلف کلا تھی سلف کا یہ اقریضہ سن لی دیئے انشاءاللہ آئے گی بات تفصیل سے بھی جو سوال اللہ کے سلسلے میں آخرت کے سلسلے میں غیب کے سلسلے میں سلف میں جو سوال نہیں کیا گیا ہے ہم وہ سوال نہیں کر سکتے اس لئے ہر جیس کا جواب غیب کے معاملے میں دھونڈنا یہ عقیدے کی اندر گھمراہی کا راستہ ہے کیونکہ غیب کا تعلق ہے جتنا اللہ نے فرمایا ہے ہمیں اس کے اوپر ایمان دکھنا ہے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے آپ جانتے ہیں کہ مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں آرکھ کے حلقے میں عقیدے کا درس چل رہا تھا انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی الرحمن واللہ عرش سوا اللہ کا آج پر مستوی ہوا لوگوں نے تسلیم کر لیا مال لیا سمجھ گئے ایک شخص کھڑا ہو اس نے کہا کہی پستوہ وہ کہی پستوہ اللہ آسمان پر مستوی ہوا لیکن کیسے مستوی ہوا کیسے مستوی ہوا اب آج کل کے اگر ہمارے درمیان کا جو اقلانی ماحول ہے تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی جواب دینے کوئیش کرتا ہے کوئی نہ کوئی ٹپڑی کوئی نہ کوئی تفسرہ کہا کہ آدمی اپنی ذہن اپنے ذہن اور اپنی ساری انرجی کا استعمال کر کے کوئی نہ کوئی مناسب جواب دینے میں کامیاب ہو جائے یہ اقلانیت کے ماحول میں لیکن ابہ مالک احمد اللہ علیہ نے کیا کہا انہوں نے فوراں دوسرا جواب دیا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مستوی ہوا تو مستوی ہونا تو قرآن سے معلوم ہو گیا ہم کو کیسے مستوی ہوا یہ اللہ نے نہیں بتایا اس لئے ہم کو نہیں معلوم کسی کو کیا کہا انہوں نے الاستیواء معلوم استیواء معلوم ہے قرآن کی آیت میں حدیث میں آیا وہ ہے کہ ہاں مستوی ہوا والکیف مجھول کیفیت کیسے ہوا یہ ہم کو نہیں معلوم نہیں بتایا اللہ رب العالمین آگے کیا وَتْوَالُ عَنْهُ بِدَعَ اور کیسے کا سوال کرنا بیدات ہے تو کیسے کا سوال کرنے والا بیداتی ہوا کی نہیں ہوا کیسے کا سوال بیدات تو کیسے کا سوال کرنے والا بیداتی وَتْوَالُ عَنْهُ بِدَعَتُمْ اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے مستوی ہوا یہ معلوم نہیں اس کا سوال کرنے والا یہ بیدات ہے سوال نہیں کر سکتے آپ اگر آپ نے سوال کیا تو بیدات کا کام کیا اور پھر کیا کہا وَمَا عَرَاتَ إِلَّا مُتَّدِعَنْ اور تم نے چکے یہ سوال کیا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ تم بیداتی ہو اس لئے سوال کرنے والا یہ جھرت کی بات اور اس کے بعد اتنی نہیں فَآمَرَابِهِ فَأُخْرِزْ حُکْم دیا کہ اس کو لے یا نکال گی باہر اتنے سو لوگوں کے نیچے میں سوال کرتا ہے شبہات ڈالتا ہے جدت ایک نئی بات پوچھتا ہے اللہ رب العالم کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں نہیں بتلائی اللہ کے نبی نے اللہ کے بارے میں اپنے حدیث میں نہیں بتلائی کہ کیسے مستوی ہوا یہ سوال کرنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ اس طرح کا سوال کیسے کا کیسے کا سوال کب ہوتا ہے جب چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں ہے ایک نہیں پنگا چل رہا کیسے چل سکتا ہے اس میں کیا کیا چیزوں ہو سکتی ہیں ہے ایک نہیں دیکھیں اس کی غیر کا علم رکھتی ہے وہ بھی اللہ رب العالم کے بارے میں اس کے بارے میں کیسے کا سوال نہیں کر سکتے اللہ نے بتایا ہے الحمدللہ نہیں بتایا ہے تو کیسے کا سوال صحیح نہیں ہے تو یہ عقیدے کی بڈت ہے اللہ کے بارے میں ایسا سوال کرنا جو سوال خلق میں نہیں کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتلایا ہے اس کے بارے میں کیسے کا سوال کرنا یہ کیا ہے یہ بڈت ہے اور یہ کام کرنے والا بڈتی ہے اللہ کے بندے حضرت امان مالک حمد اللہ نے خوراً حکم دیا اس آدمی کو مجلس سے باہر نکالو کیوں کہا باہر نکالنے کی نہیں کیونکہ اس طرح کی قیدیت کی سوالات کرے گا تو یہ صحیح عقیدے کے لوگ موجود ہیں صحیح منحج کے لوگ موجود ہیں سنت پر چلنے والے موجود ہیں ان کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرے گا اس سوال کی کرنے سے ہی اس سوال کی کرنے سے بہت پارے لوگ انسانی ذہن مختلف ہیں کمزور ہیں مضبوط ہیں کسی کے ہاں زیادہ صلاحیت کسی کے ہاں کم کچھ لوگ سوچنے لگیں گے کہ ہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا کہ آخر کیسے مستقی ہوا جب یہ لوگ کہتے ہیں کیا معلوم ہے عقل کے استعمال کہتے ہیں جب یہ صحیح ہے کہ اللہ مستقی ہوا تو پھر یہ کیوں نہیں معلوم پڑھتا ہے کہ کیسے مستقی ہوا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مستقی کیسے ہوا میرے بھائی تو یہ عقیدے کی بلتیں ہیں عقیدے کی بلتت کے معاملات میں طلق کی سختیاں بہت زیادہ مشہور ہیں اور ابھی بہت ساری باتیں آگے آنی باقی ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر کے کسی پر براہ راز فٹ کرنے کی نہیں یا کسی مسئلے پر براہ راز فٹ کر کے عمل کرنے کی نہیں لیکن اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوشمندی کی توفیق عطا فرمائے بیدار سے اہلے بیدار سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے عقیدے کو گمرہی سے دلالت سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے امین رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ رمیر محمد وانا آلی و سادی اجمعیل السلام علیکم